محرم کا مہینہ اسلامی کلندر کا پہلا مہینہ ہے جو اپنے سینوں میں شہیدوں کا لہو رکھتا ہے کیا وجہ ہے کہ باقی دنیا والوں کے کلندروں کی ابتداء ہوتی ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں ہمارے کلندر کی ابتداء ہوتی ہے تو امت میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں ربی الاول کا مہینہ اس رسول کی آمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کو غیروں نے بھی امین کہا جنہوں نے دنیا کو امن دیا امان دی اس مہینے کی ابتداء ہوتی ہے تو تو بھی امت میں فسادات شروع ہو جائیں یہ ماہ مبارک برکتوں بھرا یہ بھی شروع ہوتا ہے فرقوں کا زور فتن کا زور مسجدوں میں اشتہارات کی بھرمار انعامات کی بھرمار یہ دکھا دو تو ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے تراوی کی تعداد اتنی دکھا دو تو یہ انعام ملے گا اوہ بھائی بہت پیسہ ہے تو جائیے سیریہ کے ان بچوں کی مرہم پٹی کے لیے خرچ کی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کی یمن کے لٹے پٹے لوگوں کا ان کی فکر کیجئے عراق میں کیا حالت ہے برما میں کیا حالت ہے اپنے اس پیسے کو فسادات چیلنجز پہ لگانے سے آپ کو کیا بلے گا علماء اکرام سے بھی ہاتھ باندھ کر ہاتھ باندھ کر اجز اور انکساری کے ساتھ کہ اختلافات کے خطبات کی بجائے افتراقات کے خطبات کی بجائے لڑائیوں کے خطبات کی بجائے اخلاقیات امن سکون پیار اور محبت یہ بناوٹی نہیں جو سرکاری دفتروں میں تو بیٹھ کر آپ نے سر ہلا دیا کہ جی ہاں لیکن اپنے ممبر پر آ کر پھر وہی فساد کے بیانات اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کی آوازیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے دیکھئے اس وقت آپ کا دشمن آپ کے گھروں تک پہنچ چکا ہے آپ کا دشمن آپ کی گلیوں تک پہنچ چکا ہے آپ کا دشمن آپ کے شہروں تک آ چکا ہے آپ کب جا گئیں گے وہ کب وقت آئے گا کہ ممبر سے امت کے ایک ہونے کی صدا ہوگی یہ مہینہ آگے آئیں لڑائی میں گر وقت نماز قبل روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایک دوسرے کی فکر کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کا مہینہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ جب یہ مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ کی مساکین کی فقراء کی غریبوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اپنے ازار بند کو کس لیا جاتا تاکہ اس مہینے میں یتامہ کا مساکین کا غریبوں کا ضرورت مندوں کا خیال رکھنے میں کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کوئی کمی نہ آئے یہ مہینہ دعوت ہے دعا ہے لینے کا دینے کا اور دعاوں کی قبولیت یہ مہینہ اپنے اندر انوارات رکھتا ہے شاید آسمان کے ستارے کم ہیں یہ مہینہ ان ستاروں سے بھی زیادہ انوارات رکھتا ہے شاید پانی کے قطرے کم ہوں درختوں کے پتے کم ہوں ریت کے ذرے کم ہوں اس مہینے کے انوارات کے مقابلے میں اللہ ممرہم فرماتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں یہ تو بھراوا ہے بھراوا ہے لینے والا کوئی ہو لینے والا کوئی ہو چننے والا کوئی ہو ان موتیوں کو کاش کہ میرے وہ علماء میرے وہ بھائی میری برادری کہ میرے وہ دوست امت کو اس طرف لے جاتے ہیں نہ کہ یہ اشتہار بازیوں پر کہ تراوی کی یہ تعداد دکھا دیں وہ دکھا دیں یہ دکھا دیں وہ دکھا دیں تو ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ انام نہیں میرے دوستوں یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے کم کیوں کرنا ہے کہ یہ اور بڑھائیں اور بڑھائیں ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں نے اشرہ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بستر پر کمر کو لگاتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لیٹتے نہیں دیکھا کہنا پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر تھوڑا رحم کیجئے ترس کیجئے تو فرمایا دینے والا جاگ رہا ہے دینے والا آوازیں دے رہا ہے اور لینے والے اگر سو جائیں تو کیا ہو